بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل Law and Wisdom آج ہم بات کریں گے کنونشنز کے بارے میں یوکی کانسٹوشن کا اہم ٹاپک ہے ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں کہ اس کا کیا کونسپٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یوکی کانسٹوشن میں یہ جو ٹاپک ہے ہمیں کیوں پڑھایا جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہے اور یوکی کانسٹوشن کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے سو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو ہم اگر انٹرڈکشن میں دیکھیں تو کنونشنز یا کنونشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایگریمیٹ یا کچھ رولز ایسے رولز یا ایسے ایگریمیٹ جو بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں جو انفارمل ہیں اور جو انکوڈیفائیڈ ہیں یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ایسا ایگریمیٹ یا کوئی ایسا رول یا قوانین یا قانون یا ریگولیشن جو ایک لونگ اسٹیبلیسٹ ہے بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے جس کی آپ کو کوئی پتا نہیں کہ یہ کب شروع ہوا جس کو آپ کو پتا ہی نہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور انفارمل ہے یہ فارمل نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں قانون سازی ہوتی ہے لیجسلیشنز ہوتی ہے کانسٹیوشن بنایا جاتا ہے بل بنایا جاتا ہے پھر ایکٹ ہوتا ہے یہ اس طرح کوئی مطلب کوئی انفارمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک انفارمل ہے اور دوسرا یہ انکوڈیفائی ہے یہ ریٹن میں نہیں ہے پس یہ ایک چیز ہے یہ ایک پریکٹکس ہے ایسے کہیں کہ یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے یا کوئی ایسی ایک ٹریڈیشن ہے جو بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے اور سب لوگ اس کو ایسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کوئی اس کے اگینسٹ نہیں جاتا سو اس ساری چیز کو ہم بولتے ہیں کانونشنز اب دیکھیں کہ یوکی کانسٹیوشن آپ کو پتا ہے کہ یہاں یہ انریٹن کانسٹیوشن ہے یہ کوئی کوڈیفائی نہیں ہے جن جن کانٹریز کے اندر کانسٹیوشن انریٹن ہوتا ہے وہاں پہ یہ کانونشنز اپنا اہم رول پلے کرتے ہیں دیکھیں جن کانٹریز کے اندر کانسٹیوشن ریٹن ہے اس میں تو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طرح سیاست کرنی ہے آپ نے پولٹیکل پارٹیز کس طرح بنانی ہے آپ نے کانون سازی کس طرح کرنی ہے اگر آپ نے پارلیمنٹ یا نیشنل اسیمبلی یا سینٹ کا اجلاس بلانا ہے تو کس طرح بلانا ہے یہ سارے طور طریقے یہ ساری جو رولز ہیں وہ ریٹن میں لکھے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ یوکی کانسٹیوشن ایک انریٹن ہے جسے ہم سب جانتے ہیں سو اس کے لیے وہاں پہ جو یہ کنونشنز ہیں ایسے ایگریمنٹ یا ایسے رولز جو بڑے اصے سے چلے آ رہے ہیں جو انریٹن ہیں تو وہ بڑی ایک اپنی اہمیت رکھتے ہیں دیکھیں جب یوکی کانسٹیوشن ہے ہی انریٹن تو اس کے جو ریٹ اور رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کی جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی انریٹن ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لیکن یہ جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان کو بالکل اسی طریقے سے مانا جاتا ہے ان کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے ان کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے جس طرح ایک قوانی جس طرح لاؤس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں ان کی وہی اہمیت حاصل ہے سو بڑیس کانسٹیوشن میں جب بھی سورس آف بڑیس کانسٹیوشن کا ذکر آتا ہے تو کنونشنز کا ذکر جو ہمیشہ آپ دیکھیں گے تو کنونشن ایک ایسے ایگریمنٹ جو لاؤنگ ایسٹیبلیشت ہیں اور انکوڈی فائن ہیں ان فارمل ہیں جن کے اوپر لوگوں کا ایک کنسنسز ہے اور وہ اسے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اور یہ بڑی عرصے سے چلے آرہا ہے جس کی کوئی تاریخ پتا نہیں لیکن آج بھی ان کے اوپر عمل ہوتا ہے اور ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے سو یہ ہے انٹرڈکشن ویسے تو میں نے جس طرح بتایا کہ کنونشنس ان ریٹن رولز ہیں یہ ان ریٹن ہے یہ کہیں لکھے نہیں ہوئے جس طرح کانسٹیٹوشن پاکستان کا لکھا ہوا ہے انڈیا کا لکھا ہوا ہے یو ایسے کا لکھا ہوا ہے آپ جاتے ہیں بک سٹور اور اس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے پاکستان کا کانسٹیٹوشن دو سو آپ کو ایک بک لیٹ ملتی ہے اور اس کے اندر ساری قوانین موجود ہیں لیکن یہ جو رولز ہیں ان ریٹن ہیں لیکن یہ زیادہ تر پولٹیکل کنڈکٹ کے حوالے سے ہیں اگر آپ یوکے میں رہتے ہیں اور آپ نے یوکے کے اندر پولٹیکس کرنی ہے آپ نے ہاؤس آف لارز یا ہاؤس آف کامنز میں جانا ہے آپ نے وہاں پہ لیجسلیشن کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے آپ وہاں پہ سپیکر لگتے ہیں تو وہاں کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان ریٹن ہیں وہ کہیں لکھے نہیں ہوئے بس لیکن ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر اسیمبلی کے اندر جو کاروائی ہوتی ہے کس طرح قانون بنتا ہے کس طرح سیشن بلائے جاتا ہے اس کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو کوڈیفائی کیا ہوا ہے وہ آپ کو کانسٹیٹویشن 1973 کے اندر ملتا ہے لیکن یوکے میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں سو ایک تو یہ چیز ہو گئے اور دوسرا کہ یہ جو ان ریٹن رولز ہیں یہ ان ریٹن جو ایگریمنٹ ہیں ان کو لوگوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہے اگر آپ اس کے اوپر کام نہیں کرتے یا عمل نہیں کرتے اس کو اگنور کرتے کہتے کہ یہ تو لکھائی نہیں ہوا کہیں پہ تو میں اس کے اوپر کیوں عمل کروں تو یوکے کے اندر اس کے اوپر اس بندے پر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کہیں نہ کہیں جا کے تھوڑی بہت شاید سزا بھی ملتی ہو اخلاکن یا مورل یا اس کو بڑا ڈس کریڈٹ کر دیا جاتا ہے سو یہ کنونشنز ہیں اور ان کے اوپر ویسے تو لیگلی کوئی سزا نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو اچھا مانا جائے گا آپ کو بہتر مانا جائے گا اور آپ کو سیولائزڈ مانا جائے گا اور کہیں گے کہ جی دیکھیں اس نے ہماری ٹریڈیشنز کو نا کنٹینو کیا اور اس کو اگنور نہیں کیا اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ جو مختلف اسکالرز نے ہمیں پیش کی ہے انسان کہتے ہیں کنونشنز آر دا کسٹمز آف دا کانسٹیٹوشن یہ کانسٹیٹوشن کی کسٹمز ہیں کسٹمز آپ کو پتا ہے ایک رسم ایک رواج دیکھیں ہر کنٹریز اور ہر سوسائٹی کے اندر کچھ کسٹمز ہوتے ہیں معاف کیجئے گا دیکھیں جس طرح شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی کسٹمز ہیں کاروبار کرنا ہے فیملی کس طرح گروپ کرنی ہے یہ سارے ہر کنٹری اور ہر دیش اور ہر سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ویری کرتی ہیں سو انسان صاحب کہتے ہیں کہ جی جو کنونشنز ہیں وہ دراصل ہمارے کانسٹیٹوشن کے کسٹمز ہیں جبکہ جے ایس مل کہتے ہیں کنونشنز آر دا انڈرٹن میکزم آف دا کانسٹیٹوشن کہتے ہیں یہ کہ کانسٹیٹوشن کے یہ وہ سنہرے اصول ہیں جو لکھے نہیں ہوئے لیکن لوگوں کو معلوم ہیں سو ڈیفنیشن تو ہمیں کلیر ہوگی کہ بچو کنونشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ایگریمیٹ یا ایسے رولز جو انڈرٹن ہیں لیکن لونگ ایسٹیبلسٹ ہیں بڑے عرصے سے ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور ان کو فالو کیا جاتا ہے حالے لیگل ہی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کو سزا نہیں ملتی لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو ایک ریسپیکٹ دی جائے گی آپ کو بہتر مانا جائے گا کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم تو اسے ہی چلے آرہے ہیں تو ہمارے ہاں یہی ہوگا اس طرح ہی ہوگا یہی رول ہے یہی ایگریمنٹ ہے سو یہ ایک کنونشن کی ہوگی دیفنیشن اب دیکھتے ہیں کہ دیفرنس کیا ہے کنونشن اور لوگ کے اندر دیکھیں جب میں آپ کو دیفنیشن بتا رہا تھا تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آرہی ہوتی کہ سر تو پھر کنونشن اور لوگ کے اندر کیا دیفرنس ہے بہظائر تو ان دونوں کا جو مطلب ہے ان کی جو ویلیو ہے ان کی جو اہمیت ہے وہ تو بلکل ایک جیسی ہے بلکل آپ نے صحیح سوچا لیکن ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے دیکھیں پہلا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو کنونشن ہیں وہ خود و خود وجود میں آگئے ان کی ہسٹری کسی کو نہیں مانو جبکہ لاؤس جو ہوتے ہیں وہ بنائی جاتے ہیں وہ ہم نے لکھے ہیں ہم نے ان کو کوڈی فائی کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو لاؤس کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ کوئی بھی قانون ہے وہ کس طرح بنایا گیا پھر اس کو آپ نے ریٹن میں لے کے آئے اس کو کوڈی فائی کیا لیکن جو کنونشن ہیں وہ اس طرح کوڈی فائی نہیں ہیں اور وہ اپ کے ساتھ بس ڈیولپ ہوتے گئے کسی ایک کچھ لوگوں نے ایک ٹریڈیشن کو فالو کیا اور بس پھر سب لوگوں نے دیکھا دیکھی اس کو فالو کرتے گئے اس کے لئے جو کنونشن ہیں ان ریٹن ہیں ان پر یقین نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سولیڈ چیز کوئی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کر سکتی لیکن لاؤس ریٹ آرہا سٹین بکوز ہمیں پتہ ہے کہ یہ لاؤس لکھے ہوئے ہیں یہاں پر اس بک کے اندر موجود ہیں اور ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کنونشنز کو تبدیل کرنے کا کوئی اسپیسفیک میتھڈ نہیں ہے دیکھیں جب آپ کو پتھائی نہیں ہے کہ یہ کس طرح بنے ہیں پس لوگ اس کو فالو کیے آرہے ہیں اگر آپ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریزسٹ یعنی کہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن جو لاؤس ہیں آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں امیڈمنٹ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے ایک اسپیسفیک میتھڈ ہوتا ہے ان کو تبدیل کرنے کا اسیمبلیز کے اندر اس کے علاوہ جو کورٹس ہیں وہ تو لاؤس کو ریکنائز کرتے ہیں لیکن وہ کنونشنز کو نہیں مانتے یہ بھی بالکل ہے کیونکہ کورٹ صرف اور صرف اس لاؤس کے اوپر کام کرتا ہے جو ریٹن میں ہے جو ان ریٹن ہے وہ ان سنی سنائی باتوں پر فیصلے سادر نہیں کرتا اس کے علاوہ اگر آپ لاؤس کی وائولیشن کرتے ہیں قانون کے اوپر عمل نہیں کرتے تو آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے لیکن اگر کنونشنز کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کو پنشمنٹ تو نہیں ملے گی لیکن آپ کو پھر اتنی عزت افضائی بھی نہیں دی جائے گی یہ مطلب کہ ایک بیڈ آمن ہے ایک بیڈ سائن ہے کہ اگر آپ کنونشنز کو اگنور کرتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے یہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہمارے معاشر میں کچھ ایسے پرانے رسمیں چلی آرہی ہیں اگر ہم ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہماری جو بڑے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ تو ہماری ایک پرمپرا ہے یہ تو ہماری ایک رسم ہے صدیوں سے چلی آرہی ہے یہ ہے حالانکہ وہ ریٹن میں نہیں ہے اگر آپ وہ نہیں کہیں پہ کہا ہے کہ جی اگر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا یا آپ کے پر سزا ہوگی لیکن کیونکہ ایک کلچر ہے لوگ فالو کر رہے ہیں تو فرس کیے جارے ہیں سو بہرحال ان کو اوپر اگر آپ عمل نہیں کریں گے کنونشنز کے اوپر تو آپ کو کوئی پنشمنٹ نہیں ملے گی یہ ہو گیا ڈیفرنس کنونشن اور لاغ کے درمیان اس کے علاوہ اس کی اب ہم کریکٹرسٹکس دیکھیں گے خصوصیات دیکھیں گے دیکھیں پہلی تو ایکسیڈنٹل گروہت ہوتی ہے ان کی گروہت خود بخود ہو جاتی ہے کب یہ گروہ کب یہ بنے کس نے اس کو ایجاد کیا کس طرح لوگوں نے ان کو فالو کیا اس کی ہسٹری کسی کو نہیں معلوم پس چلی آرہی ہے یہ رسم یہ کنونشنز دوسرا یہ انڈریٹن ہوتے ہیں یہ انسرٹینز ہیں اس کے علاوہ فورت نمبر پہ کہ کوئی اسپیسفک میتھڈ نہیں ہے ان کو تبدیل کرنے کا اس کے علاوہ کوٹس ان کو ریکنیز نہیں کرتے ان کو نہیں مانتے وہ تو صرف ان لوگز کو مانتے ہیں جو ریٹن ہیں جو کوڈی فائن ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کنونشنز کو بریکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر کوئی پنشمنٹ بھی نہیں ہے یہ اس کی ہوگئی خصوصیات اب دیکھیں ہیں کہ کچھ اہم ترین کنونشنز کون سے موجود ہیں کنونشنز جڑی ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کنگ وہاں پہ پارٹی پولیٹکس سے دور ہو رہتا ہے اس کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے ایک کنونشن یہ بھی ہے یہ ایک قسم کا ایگری میٹ ہے یا ایک قسم کا ایک لاو ہے جو ان ریٹن ہے کہیں پہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوا کہ کنگ جو ہے وہاں پہ پولیٹیکل پولیٹکس کے اندر انوال نہیں ہوگا لیکن ایک کنونشن ہے لوگ کہتے ہیں کہ کنگ کو تنہائی میں رہے اس کا ایک سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ایسے ہی وہاں پہ آج کل لیکن وہ ایکزیکٹیو ہیڈ بھی ہوتا ہے سیمبولیکل لیکن اس کی جو پاورز ہیں وہ وہاں کے جو کانسل آف منسٹرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں کنٹریز کے وہ کانسل آف منسٹرز دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو کیبنیٹ ہوتی ہے جو جس میں مختلف منسٹرز ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہوتے ہیں اس کی جو میٹنگز ہوتی ہے اس میں نہ کنگ حصہ لیتا ہے نہ اس کو پریسائیڈ کرتا ہے نہ اس کی صدارت کرتا ہے کیونکہ اس سے معاملہ لینا ہی نہیں دینا وہ بس نام کا کنگ ہوتا ہے لیکن اس نے کرنا کچھ نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک کنونشن ہے ایک ایگریمنٹ ہے ایک لاو ہے لیکن انریٹن ہے اس کے علاوہ کنگ جو ہے نا ہاؤس آف کامن کے اندر جو میجارٹی میں پارٹی ہوتی ہے اس میں کسی ایک شخص کو وہ اپائن کرتا ہے اور وہ اسے پرائم منسٹر پھر جو ہے نا اپنا رول پلے کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے اگر کوئی پارٹی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ کر لیتی ہے الیکشن کے اندر تو پارلیمنٹ کے اندر پھر تو ایک بندے کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ پرائم منسٹر بنتا ہے لیکن سیلیکٹ بھی وہیں سے ہوتا ہے جو پارٹی میجارٹی میں ہو میں تو یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک سوری کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو ہے گلے میں تھوڑا مجھے ایشو آ رہا ہے اس وجہ سے تھوڑی ڈسٹرمنٹس اور یہ بار بار ویڈیو کے اندر میں آپ سے اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں ایڈوانس کے اندر ٹھیک ہے اچھا جی اب دیکھتے ہیں کہ اسپیکر کے حوالے سے وہاں پہ کون سی کنونشنز ہیں انڑیٹن رولز رولز یا ایگریمنٹس ہیں دیکھیں ہاؤس آف کامنس دیکھیں وہاں پہ یوکی کے اندر ہائر اسپیکر بولتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی پارلیمنٹ کے اندر اس کو سپیکر بولتے ہیں سو اس کے کچھ کام ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے ہاؤس میں اور جس کے اوپر کوئی وہ یعنی کہ وہ ان اپوزڈ ہو کس نے اس کی مخالفت نہ کی ہو اس کے علاوہ جب وہ سپیکر بن جاتا ہے تو وہ پھر اپنی پارٹی سے الگ ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ سپیکر ہے اب وہ اپوزیشن کا بھی سپیکر ہے تو گورمنٹ کی پارٹی کا بھی ہے سو اسی لئے وہ نیوٹرل بن جاتا ہے وہ اپنی پارٹی سے بلکل کٹ آف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سپیکر جو ہے وہ بار بار انگلینڈ میں سیلیکٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سپیکر زیادہ تر وہ ہوتا ہے جو ہاؤس کے اندر بہت کم بولتا ہے صرف ڈکٹیشن دیتا ہے صدارت کرواتا ہے کہ اب یہ بولے گا اب یہ نہیں بولے گا یہ بلکل اسی طریقے سے جس طرح ایک مانیٹر ہوتا ہے کلاس کے اندر یا اس طرح کا کوئی ایک مانیٹر بولتے ہیں جنہوں نے کوئی کام کنڈیکٹ کرمانا ہوتا ہے اور آپ نے بیچ میں ایز ایریفری کا کام کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی اب آپ بولیں آپ نے یہ بات کیوں کی اب جی چھٹی ہو رہی ہے اب ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا کام ہوتا ہے اس پیکر کا آپ کو زیادہ تر پتا ہے اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے حوالے سے کنونشن سے کہ احسال میں ایک مرتبہ ضرور سیشن بولایا جائے گا اس کے علاوہ انگلینڈ کے اندر جو یہ بائی کیمرل کا کانسپٹ ہے ہاؤس آف لارڈز ہاؤس آف کامنس اپر ہاؤس آف لارڈز یہ بھی ایک چل کنونشن کی ایک پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ ہاؤس آف لارڈز جو ہے نا جب وہ ملتے ہیں آپس میں تو ان کو ایزے جو ہے نا ایک تو وہ ہائیسٹ کوٹ سمجھا جاتا ہے یوکے کے اندر ہائیسٹ کوٹ سمجھا جاتا ہے لیکن اب ریسنٹ لئے ایک امینڈمنٹ آئی تھی اس کے مطابق تو اب ہاؤس آف لارڈز سے یہ بھی جو پاور ہے وہ چھین لی گئی ہے اب وہاں پہ سپریم کورٹ ہی جو ہے نا وہ الٹیمیٹ پاور ہے کوٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے وہ تب ہی سٹارٹ ہوتا ہے جب کنگ جو ہے نا اس کی سپیچ کرتا ہے آپ یوکے میں اگر رہتے ہیں اگر آپ کی یوکے کی پارلیمنٹ کا جو پہلا سیشن ہے جب آپ وہ دیکھتے ہیں بی بی سی کے اوپر تو دیکھیں گے تو زیادہ تر جو کوئن ہے وہ جو ہے نا پہلی سپیچ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک بلکل اس کا نیا ایک سال شروع ہوتا ہے سیشن اس کے علاوہ بلکل تین سٹیجز کے بعد گزرنے کے بعد وہ یعنی کہ قانون بنتا ہے ایکٹ بنتا ہے یہ بھی ایک کنونشن ہے اس کے علاوہ جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے نا کو اس کے پر یہ پابندی ہے کہ اگر کوئی بھی پالیسی پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی منظور کی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر باؤنڈ ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے گورنمنٹ اس کے علاوہ جی اپوزیشن کو بھی مکمل ایک نا ریپریزنٹیشن دی جاتی ہیں وہاں پہ جو کمیٹیز بنتے ہیں دیکھیں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ ایک چھوٹی کمیٹیز بنائی جاتی ہیں ڈیفرن 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 ڈیپارٹمنٹ کہ جتنی منسٹریز ہوتی ہیں انتین کمیٹیز ہوتی ہیں تو ہر کمیٹیز کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں جو پارٹیز کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں سو یوکے کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں کنوینشنز ہیں حالانکہ یہ سارے معاملات پاکستان کے کانسٹیوشن کے اندر ریٹن میں لکھے ہوئے ہیں ہمارا جو نائنٹین سیونٹی تھیری کا جو کانسٹیوشن ہے جو دستور ہے دوستو اس کے اندر یہ سب لکھا ہوا ہے لیکن یوکے کے اندر یہ ان ریٹن ہے اور ایک پریکٹس ہے اور یہ چلی آرہی ہیں لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیبنیٹ کے حوالے سے بھی کنوینشنز ہیں کہ ہاؤس آف کامن سے ہی پرائم منسٹر سیلیکٹ ہوتا ہے اور جو کیبنیٹ کے ممبرز ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں منسٹرز ہوتے ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں ایم اے بھی ہوتے ہیں اور یوکے کے اندر بھی اس طرح ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ کیبنیٹ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں کیبنیٹ جو ہے نا تب تک وہ پاور میں ہوتی ہے جب تک اس کے پاس ہے جو ہے نا کانفیڈنس ہے میجارٹی کا اگر ہاؤس آف پارلیمنٹ اگر کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے اب دیکھیں نا اکثر ہمارے ہم پاکستان کے اندر بھی بات کی جاتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا اطمی اعتماد ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کرتی ہے کہ جی ہم نا پارلیمنٹ میں ہم جو ہے نا پرائم منسٹر کو نا امران خان صاحب کو جو ہے نا ووٹ دیں گے ان کے اگینسٹ میں اگر دیکھیں اب ہماری اسیمیڈی 342 ہے اگر اس میں سے مور دن 50% ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے پارلیمنٹ یعنی کہ پرائم منسٹر تو وہ پھر فارغ ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میجارٹی کا کانفیڈنٹ ہے اعتماد حاصل ہے سو آپ پاور میں رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیبینٹ کی جو نے ایک کلیکٹیو رسپونسبلیٹی ہے ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے اپنے جو جو معاملات ہیں وہ پیش کرے اس کے علاوہ اگر ایمیجنسی آ جائے ملک کے اندر کوئی ایسی وبا پھیل جائے یا جنگ چڑھ جائے یا کچھ ایسا فائننشنل کرائسز آ جائیں تو وہاں پہ نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے نیشنل گورنمنٹ میں جتنی بھی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لوگ اس کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں اسی ایون ان کے پاکستان کے اندر بھی کبھی یعنی کہ ایک دو سال پہلے اسی چیز کی بات چل رہی تھی نیو اس کے اندر کہ ایک عوامی حکومت ہے جو ہے نا اس کی قومی حکومت بھی جس کو بولتے ہیں اس کی بات چل رہی ہے جس میں سب پارٹیز کو نا ایک تھوڑا بہت رول دیا جائے گا تاکہ یہ ساری پارٹیز ملک کے ایک ملک کو چلائیں سو اس کو ہم بولتے ہیں نیشنل گورنمنٹ تو یہ بھی ایک کنونشن ہے اس کے علاوہ کچھ کنونشن ہیں جو کامن ویلت کے جو میمبرز ہیں دیمیننس ہیں دیکھیں جی کامن ویلت ایک آرگنائزیشن ہے انیس سو اکتیس کے اندر یہ بنائی جاتی ہے نائٹین ٹھٹی ون میں اور اس کے اندر وہ کنٹریز ہیں جن کے اوپر کسی زمانے میں یوکے نے برٹیش راج نے حکومت کی ہوتی ہے جیسے پاکستان بنگلہ دیش شریلنکا آسٹریلیا نیز جیلینڈ آفریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں ایون کینیڈا سو وہاں پہ ان کے حوالے سے بھی کچھ کنونشن ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ نے کامن ویلت کا میمبر بننا ہے تو یہ وولنٹری ہے اس میں آپ سے کوئی زبردستی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر برٹیش پارلیمنٹ کوئی کانون بناتی ہے تو وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ سب کامن ویلت کنٹریز کے اوپر اپلائے ہو دیکھیں برٹیش پارلیمنٹ میں آج بھی اگر کوئی کانون بنتا ہے تو کیا ہمارے اوپر وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا نا حالانکہ ہم اس کے میمبرز ہیں تو بالکل یہ بھی ایک کنونشن ہے اس کے علاوہ جی برٹیش پارلیمنٹ جو ہے نا کامن ویلت جو کنٹریز ہیں جیسے پاکستان انڈیا شریلینکہ بنگلہ دیش ان کے معاملات کے اوپر قانون سازی کر سکتی ہے لیکن اگر وہ اجازت دیں اگر ہم راضی ہونے ہی تو وہ نہیں کر سکتی یہ بھی ایک کنونشن ہے اس کے علاوہ دیکھیں اگر کوئی آپ نے کوئی لاؤ بنانا ہے ڈمینن کے حوالے سے ڈمینن سے ایسی ایریا کو بولتے ہیں جس کے اوپر برٹیش راج نے کنٹرول کیا ہوا تھا جیسے پاکستان بھی ایک ڈمینن تھا اس کے علاوہ انڈیا تھا سو وہاں پہ جو کنگ کیا کرے گا کہ وہاں پہ کیا کرے گا جو اس کنٹری کے جو منسٹرز ہوں گے اس ایریا کے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ایک لاؤ بنائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے وہاں پہ کینگ تبدیل ہو رہا ہے کوئی تبدیل ہو رہی ہے تھرون تبدیل ہو رہا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بھی پارلیمنٹ کی انگلینڈ انگلینڈ کا جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے اپروو ہوگا اور اس کے علاوہ باقی جو کامن جو ڈمیننس ہیں مختلف کنٹریز کے اندر جہاں پہ برٹیش کی حکومت ہے وہاں سے بینے یہ جو ہے ان کی اجازت لی جائے گی سو یہ بھی کنونشنز ہیں کامن ویلتھ کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ جی ان کے اوپر کونسی سینکشنز ہیں ایسی کیا پاورز ہیں ایسی کیا چیزیں جس کی وجہ سے مجبوری ہوتی ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں دیکھیں لاؤ کے اوپر آپ اس لیے امپلیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں امپلیمنٹ اس کے اوپر نہیں کروں گا یا اس کو میں بریک کروں گا توڑوں گا تو مجھے تو پنشمنٹ ملے گی لیکن کنونشن پھر آپ کیسے فالو کرے اس کے اوپر کیا ایسی کیا چیز ہے جس جو آپ کو مجبور کرتی اس کے پر عمل کرنے کا سب سے دیکھیں پہلی دیکھ تو یہ ہے پروفیسر ڈائسے نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ if a convention is violated a law gets violated وہ کہتے ہیں کنونشن اتنی اہمیت رکھتے ہیں اگر آپ نے اس کو violate کیا سمجھیں گا آپ نے law کو ہی violate کیا اس کے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو honor کی بات سمجھی جاتی ہے اگر آپ اس کے اوپر من نہیں کرتے تو آپ کو discredit سمجھا جاتا ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو بندہ بالکل جو ہے گیا ہوا ہے اس کی تو کوئی integrity نہیں ہے اس کی کوئی جو ہے کوئی یوں نو اس کی کوئی اپنی اہمیتی نہیں ہے اس کے علاوہ fear of impeachment اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف ڈر ہوتا ہے کہ کہ impeachment شروع نہ ہو جائے آپ کے خلاف کوئی قانونی کاروائی شروع نہ ہو جائے یا public آپ کے اگنسٹ چلی جائے دیکھیں اگر prime minister ہے کسی convention کو فالو نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے اس کے جو house of commons کے لوگ ہیں اس کے خلاف impeachment شروع کریں گے جی آپ نے اس چیز پہ کیوں نہیں عمل کیا یہ تو پرانی ہماری convention ہے آپ نے اس پہ عمل کی ہوئے بغیر یہ کام کیسے کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور public کا pressure بھی آ سکتا ہے public opinion ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے اس کے علاوہ British people جو ہے نا دوستو یہ conservative ہوتے ہیں conservative سے مراد کہ یہ زیادہ تر جو ہیں اپنی culture کو فالو کرتے ہیں اپنی culture کے حوالے سے بڑی sensitive ہیں وہ دوسری countries کے cultures ان کے بارے میں یہ ذرا احتیاط رکھتے ہیں تو اس لیے آج بھی آپ دیکھیں نا کہ 21 سدی ہے 22 سدی شروع ہونے والی ہے اور لیکن آج بھی یوکے کے اندر crown ہے مونارکی ہے لیکن ہے وہ ایک symbolical وہ برائے نام ہے لیکن آج بھی انہوں نے اس اپنی tradition کو carry کیا ہوا ہے اس کے علاوہ conventions دراصل democracy کو support کرتے ہیں ہاں جی یہ جمہوریت کو support کرتے ہیں conventions اگر conventions نہ ہوں یوکے کے اندر تو وہ یوکے کے اندر وہی آج وہی سسٹم چلے گا جو ہزار سال پہلے وہاں پہ چلتا تھا king کا king کا جب دل چاہے کسی کو حکومت دے دے جب دل چاہے کسی کو مار دے دے جب دل چاہے کوئی قانون بنائے and so on اب ان کی اہمیت کیا ہے ایک تو اس کی اہمیت یہ ہے importance یہ ہے دوستو کہ conventions نے جو unlimited منارکی تھی جس کو بھرپور پاور تھی یوکے کے اندر اس کو limited کر دیا اب ابھی بھی وہاں پہ منارکی ہے لیکن بہت limited ہے اس کے علاوہ وہ constitution کو dynamic بناتے ہیں constitution وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے conventions جو ہے نا وہ constitution کو ایک shape دیتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہیں وہاں پہ unwritten constitution ہے تو یہ جو conventions اگر ان کے پر عمل نہیں کرتے تو conventions ایسے لگتا ہے جسے اس ملک کے اندر کوئی یعنی کہ قانون ہیں نہیں اس کے علاوہ constitution کا یہ main source ہے اس کے علاوہ یہ house of commons کی سپرمیسی کو نا establish کرتا ہے دیکھیں house of commons کے اندر یہ ساری conventions کو follow کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ administration کے معاملات کو بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ administration کو efficiency بھی ملتی ہے convention سے میں یہاں جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں لیکن یوکے کے ہاں لکھے نہیں ہوئی ہیں تو ان کو بس وہاں پہ agreement and unwritten rules بولتے ہیں لیکن دراصل یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں اور ان کو ہم follow کر کے جو ہے نا کام چلا رہے ہیں لیکن جبکہ یوکے والے ہیں وہ ان کے ہاں انہوں نے ان کو نا codify نہیں کیا ہوا لیکن ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور ان کو اوپر یہ عمل کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے سو دوستو یہ تھا topic اگر اس کی ہم conclusion کریں تو ایک تو یہ life blood ہے constitutional system of england کا وہاں کا political system imagine نہیں کیا جا سکتا ان کے بغیر اس کے لئے وہ constitution کا ایک اہم source ہے اور یہ constitution کو وقت کے ساتھ mold بھی کرتا ہے تبدیل بھی کرتا ہے سو دوستو یہ تھا آج کا topic convention ایک اہم topic تھا اور دیکھا جائے تو ایک بڑا اہ یعنی کہ interesting topic ہے اتنا کوئی boring نہیں ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کرنا ہے میں نے جتنی اہم اہم اس کی جو angles تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی so next ویڈیو تک مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہاں please میرے youtube channel کو subscribe کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ آپ کا thank you so much